السلام علیکم انٹی سوشل اور مجرمانہ تو اور طریقے عموماً ایسے بچوں میں دیکھے جاتے ہیں جن کی نشہ علماء یا دیکھوال میں کوئی کمی رہ دی ہو ایسے بچوں میں وہ بچے شامل ہیں جن میں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ یہاں پر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو ایسے بچے جو نافرمان ہو یا کہنا نہ مانتے ہوں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہوں چوری کی عادت ہو جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا ان کی فطرت میں شامل ہو گیا ہو محلق کرتے انداز ان کا ایسا اپناتے ہیں جو اور ہر اچھی چیز کو تباہ کرنے کے مطلق ان کا ذہن دیتا ہے ہر وقت ظلم کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو چیزیں استعمال کر مطلب اس زمرے میں آتی ہیں تقریباً تمام بچے بلکہ بالگ افراد بھی باز اکار کچھ ایسا انٹی سوشل رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا جرم سرزد کر لیتے ہیں لیکن جب کوئی بچہ یا کوئی بالگ فرد ہر روز یا اپنے معمول سکول کے کاموں میں ایسے افعال پر انجام دینے لگے تو یہ بیماری یا عارضے کے زمرے جانتا ہے اور اس کا روحانی اور جسمانی علاج ضروری ہو جاتا ہے ورنہ اس کے نتائج بلخصوص بچوں میں بہت سنگین نکلتے ہیں عموماً بچوں میں جو اس قسم کے انٹی سوشل رویہ پائے جاتے ہیں وہ سکول سے بھاگنا جھوڑ بولنا چوری کرنا یا جنسی ضرر پہنچانا وغیرہ ہیں اور یہ تمام عوارض ہومیوپیتھک نکتہ نظر سے قابل علاج ہیں لیکن اس سلسلے میں والدین اور گھر والوں کے ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کوئی ایسے بچوں کو سختی سے منع کرنے پر ہی اقتفاہ نہ کریں بلکہ اس سلسلے میں مناسب علاج معالجہ بھی ضرور کریں کیونکہ بے جا سختی بعض وقت معاملہ سوارنے کے بجائے بگاڑ بھی سکتی ہے اور بچوں میں پائی جانے والی معمولی بتہزیدیاں بہت بڑی اور بری شکل اختیار کر سکتی ہیں ہومیوپیتھک علاج کے ساتھ ساتھ کانسلنگ اور دیگر روحانی علاج کی طرف دیان دینے سے بچہ بہت جل ان عداد سے اپنے آپ کو صاف کر لیتا ہے اور اچھے بچوں کی طرح نہ صرف اپنی تعلیم پر دھیان دیتا ہے بلکہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر سامنے آتا ہے اب آتے ہیں تھوڑا ہومیوپیتھک علاج کی طرف تو اس کا ہومیوپیتھک میں علاج کامیابی سے ہو سکتا ہے اور اس کے لئے کچھ عدویات جو استعمال ہوتی ہیں ان کے نام اور ان کی تھوڑی بہت تفسیح ہے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات کو سمجھنے میں آسانی رہے سب سے پہلے میڈیسن آتی ہے اپی ایم اس کو آپ تیس طاقت میں لیں اور ایسے بچے بہت زیادہ سختی چھیلنے کے بعد کسی سوشل انٹی سوشل رویہ کا شکار ہو جائیں وہ اس کے استعمال سے راہ راست پر آ جاتے ہیں ایسے بچے ہر وقت جھوڑ بولیں اور کسی بات کو بھی حقیقی نہ سمجھیں اور ان میں چوری کرنے کی عادت ہو وہ بھی اس طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے آگے آتی ہے ٹیرنٹولا ہسپانیا اس کو تھرٹی طاقت میں لینا چاہیے اور تقریباً کچھ دن استعمال کروانا چاہیے ان بچوں میں جو کسی بھی چیز سے مطمئن نہ ہوئے ہر بار کسی نہ کسی سے ناراض رہیں اور کوئی بھی دوسرا فرد انہیں ایک آنکھ نہ بھائے ان کو یہ میڈیسن استعمال کروائے اس کے بعد ایک میڈیسن ہمارے باس آتی ہے سٹرامونیم یہ بھی تیس طاقت میں استعمال ہوتی ہے اور خیالی دنیا میں رہنے والے لڑکے جو ہر وقت خیالی علاوہ پکاتے رہتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے غیر سوشل روئیوں پر اتر آئیں اس دوا سے نارمل ہو جاتے ہیں اور ایسے لڑکے عموماً کسی بھی کام کو بہت جلد بایا تکمیل تک پہنچانے کے آدھی ہوتے ہیں اور اس دوا کے مریض بچوں میں دوسرے بچوں کو مارنے کی خواہش بھی ہوتی ہے امید ہے آپ کو بات سمجھا رہے ہیں آگے میڈیسن آتی ہے سٹافیس گیریہ یہ مومن کچھ بھی چرانے کی عادت کو ختم کرنے کے لیے بہترین میڈیسن ہے جو چیز ملے اٹھا کر چھپا لینے والے بچے استوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں آگے آتی ہے کلکیریہ کار یہ بھی گھر یا باہر کسی جگہ سے پیسے چرانے والے بچے استوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں چوری سے باز نہ آئیں اور جب پکڑے جائیں تو جھوڑ بولیں اور کسی بھی طرح آپ کی غلطی نہ مانیں ان کو کلکیریہ کار بھی استعمال کروائیں کچھ دن کے استعمال سے انشاءاللہ واضح فرح محسوس کریں گے اس کے بعد آتی ہے میڈیسن مار فینیم ایسے بچے جو ہر چیز کا تاریخ پہلو دیکھیں اور بات بے بات پر ہر وقت برہم رہیں کبھی بھی کوئی سچ بات نہ کریں ان کے لئے بیکٹنگ میڈیسن ہے اس کے بعد آتا ہے نقس وامیکا یہ میڈیسن ایسے لڑکے جو زرہ زرہ سی بات پر مرنے مارنے پر توڑی جائیں اور نہایت مو پھوٹ ہوں اور ایسے افراد بڑے افراد بھی جو بکواس کرنے سے باز نہ رہیں وہ اس طرح سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ہائیو سیمس ہائیو سیمس جو بے شرم یا بے ہیجار ٹائپ کے لڑکے جو کسی بھی غلط کام کرنے کے بعد شرمندگی محسوس نہ کریں ان کے لئے استعمال ہوتی ہے بےہودہ بکواس کریں یا ننگی گالیاں دیں ان کو یہ راہ راست پر لیتی ہے اس کے بعد ایک میڈسن آتی ہے ہائیو پر صلی اللہ ہر کسی سے نراز کوئی بھی ان کا دوست نہ ہو ہر وقت غصے سے بھرے رہیں اور دیگر افراد کو مارنے کی بھرپور خواہش جسے پورا کرنے کے لئے موقع کی تلاش میں رہیں سب سے آخر میں آپ لوگوں کو میں ایک چھوٹی سے نصیحت کر دوں آپ اپنے کلینک پر ضرور اپنائیں اس کو کہ آپ کے پاس جو بھی مریض آتا ہے اس کو آپ نماز پڑھنے کی لازمی تلقیم کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہمارے معاشرے سے اس طرح کی بہت سی بیماریاں بہت جلد دور ہو جائیں گی اللہ حافظ